بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناتخان سیدہ بیوی دوستو جب اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے تو گناہگار شخص کو بھی اللہ پاک معاف کر دیتا ہے اور توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے آج جو قصہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ قصہ ہے ایک دکھاوے کے لیے روزہ رکھنے والے چور اور شہزادی کا تو اس چور کو اس کی چوری پر ملی سزا یا ملائنام یہ جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو لازمی آخر تک دیکھنی ہے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ چوری کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے اور چور کو کیا سزا دی جاتی ہے دین اسلام میں ویڈیو کو مسمت کیجئے گا پہلے پر ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں جس سے آپ کو ڈیلی اپلوڈ کی جانی والی ویڈیوز کے نوٹفیکشنس ملتے رہیں میرے ایف بیو ویشل پیچ پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی صحیح معلومات حاصل کیجئے سیدہ ٹی وی کے ساتھ چوری کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے رشاد باری تعالیٰ ہے اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کار دو یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ ہے چوری چاہے تھوڑے سے مالکی کی جائے چاہے کسی بھی چیز کی کی جائے چوری کہلاتی ہے کیونکہ وہ کسی کی پروپرٹی ہے آپ کسی کی ذاتی چیز کو چوری بھی کریں اور اپنے نام سے آگے بڑھائیں یہ سخت گناہ گناہ کبیرہ ہے دوستو حکایات حجاز یعنی عربی حکایات میں سے یہ واقعہ آپ کو بیان کر رہی ہوں ایک چور کی سچی توبہ ایک بادشاہ تھا جو اپنی جوان سالہ بیٹی شہزادی کے لیے اس کے رشتے کی تلاش پہ تھا کیونکہ شہزادی اب جوان ہو چکی تھی خوبصورت تھی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ وہ خوبصیرت بھی تھی نیک عبادت گزار پنج وقتہ نمازی روزے وہ رکھتی تھی یعنی اپنی پیاری بیٹی کے لئے بادشاہ کو تلاش تھی ایسے نیک انسان کی جو عبادت گزار بھی ہو ریاکاری اس میں نہ ہو دھوکے باز نہ ہو کوئی برائی اس کے اندر ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی اس سے نراز ہو گیا ہو اور خاص طور پر وہ دل کا بہت اچھا ہو کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹھی تھی اب جو شادی ہوتی جدماد بنتا اس کا وہ ولی اہد کہلاتا اس کی سلطنت کا یعنی بادشاہ بنتا اور پہلے کی دور کی آپ کو میں اگر بات بتاؤں دوستو تو جو عادل بادشاہ جو نیک دل بادشاہ ہوتے تھے اس وقت کے وہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کے معاملے میں بہت زیادہ ہی اچھے ہوتے تھے اور ان کی جو شہزادیاں ہوتی تھی وہ بھی شہزادی بننے کے لائک ہی تھی کیونکہ ان کے اندر وہ خصوصیات تھی جن کو اللہ تو پسند کرتا ہی ہے لیکن اللہ کے بندے بھی ان سے خوش رہتے تھے بادشاہ نے وزیر کو یہ حکم دے دیا کہ اپنے سپاہیوں کو شہر کی جامعہ مسجد پر تائنات کر دو یعنی ایسے وہ پہرہ دیں سپاہی کے کسی کو نظر نہ آئے اور کسی کو پتا ہی نہ چلے کہ وہ بادشاہ کے سپاہی ہیں اور جس مقصد سے وہ کھڑے ہیں وہ مقصد بھی کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے یہ ایک سیکریٹ مشن ہے یا تکہ مسجد کی انتظامیہ کو بھی اس بات کی کوئی خبر نہ ہو وزیر نے بادشاہ کے حکم پر اپنے تمام سپاہیوں کو جامعہ مسجد پر کھڑا کر دیا چھپ کر وہ سب کھڑے ہو گئے پورے رمضان یہ ان کی ڈیوٹی تھی اب اسی شہر میں رہتا تھا ایک چور جو کہ اپنے پیشے میں اپنے پروفیشن میں اتنا ماہر تھا کہ آج تک کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ چوری کرتا ہے اور جو بادشاہ تھا اس تک بھی یہ خبر نہیں پہنچی تھی اسی لئے اگر وہ کسی کے سامنے آتا بھی تو اس کو چور کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا اس نے زندگی میں کبھی عبادت نہیں کی تھی نماز نہیں پڑی تھی رمضان کے روزے تو وہ رکھتا ہی نہیں تھا چوری کی ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا اور اتنی خاموشی سے چوری کرتا کہ کانو کان خبر نہیں پہنچتی تھی کہ کہاں سے آیا وہ چور اور کہاں چلا گیا رمضان کریم کا مہینہ اس بار اس کے دل میں یہ خیال آیا اتفاق سے کہ شہر کی جو جامعہ مسجد ہے وہاں جا کر میں چوری کرتا ہوں سنا ہے بڑا قیمتی سمان وہاں پر موجود ہے اور جس وقت مسجد میں کوئی نمازی نہیں ہوگا خاموشی سے جا کر چوری کروں گا نکل جاؤں گا اپنے آپ کو بہت شاطر تو وہ سمجھتا تھا ہی نکل پڑا چوری کے ارادے سے جس وقت وہ مسجد میں پہنچا وہاں پر کوئی نمازی نہیں تھا نماز سب پڑھ کے جا چکے تھے مسجد خالی ہو چکی تھی اب مسجد کی انتظامیہ نے دیکھا کہ کوئی نمازی موجود نہیں ہے مسجد میں تو رات کے وقت جو مسجد بند کی جاتی ہے انہوں نے ایسا ہی کیا کہ مسجد کو بند کر دیا مین گیٹ ہی تھا مسجد میں کوئی ایسا سیکرٹ کوئی چھپا ہوا دروازہ نہیں تھا جہاں سے وہ چور بہار جا سکتا ہے وہ چور چھپا ہوا تھا اندر اس کے ذہن میں وہم و گمان میں تھا ہی نہیں کہ بہار کا دروازہ بند کر دیا جائے گا سہری کے وقت وہ دروازہ کھلتا تحجد کے وقت انتظامیں آتی اور دروازہ کھولتی یعنی پوری رات اس چور کو مسجد کے اندر ہی رہنا تھا سپاہی جو چھپکے سے یہ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا تھا اس شخص کو کہ کوئی اندر جا رہا ہے ہاں عبادت کرنے ہی جا رہا ہوگا اتنی رات میں مسجد میں کوئی کس غرص سے آ سکتا ہے رمضان کریم کی پوری رات عبادت کرتا ہوگا مسجد کے اندر یہ لیکن مسجد کا دروازہ تو بن ہو چکا ہے وزیر کو جب اطلاع دی گئی تو وزیر آیا وزیر نے کہا ابھی ہم انتظامیہ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ یہ راز کھل جائے گا اور بادشاہ نے کہا ہے کہ خاموشی سے جائزہ لینا ہے اس عبادت غزار شخص کا تو سہری کے وقت تک تحجد کے وقت تک ہم انتظار کرتے ہیں یہاں پر اب دل میں اس بات کے جست جو کے تراوی پڑھنے کے بعد تو سارے نمازی جا چکے تھے یہ نمازی ایسا ہے جو اندر موجود ہے واہ کتنی عبادت کرتا ہے انہیں کیا پتا تھا کہ وہ چور چوری کی غرص سے آیا تھا اس کے دل میں تو عبادت کا اتنا سا بھی خیال نہیں تھا روزے وہ کیا رکھتا جیسے ہی اب تحجد کے وقت پسجد کھلی وزیر اپنے دستے سمیت اندر داخل ہوا چور جو وہاں پر تھکا ہارا بیٹھا ہوا تھا کہ نکلو کیسے مسجد سے میں اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے سپاہی وزیر سمیت اندر داخل ہو رہے ہیں تو وہ اس بات سے ڈر گیا کہ ہی یہ مجھے پکڑنے تو نہیں آئے ہیں کسی نے میری شکایت تو نہیں لگا دی ہے تو جلدی سے اس نے نماز کی نیت بان لی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تحجد کی نماز پڑھ رہا ہے اب دکھاوی کی نماز تو اس کو پڑھنی تھی وزیر کو دکھانے کے لیے وہ بار بار سلام پھیرتا پھر نیت بان لیتا پھر سلام پھیرتا پھر دو نفل نماز کی نیت بان لیتا اس طرح اس نے کئی رکعات نفل نماز تحجد پر ڈالی وزیر کو یقین ہو گیا ہاں یہ وہی شخص ہے جو خالص عبادت کے لیے یہاں پر موجود ہے اب وقت ہو گیا تھا سہری کا روزہ رکھنے کا وقت ہو چکا تھا اس نے سوچا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا تو ان کو اور شک ہو جائے گا سہری کا انتظام جب کر دیا گیا وہاں پر نمازیوں کے لیے تو وہ بھی خاموشی سے سہری کرنے لگا دل میں تو نیت نہیں تھی دکھاوے کا روزہ اس کو رکھنا تھا اس نے وزیر کے سامنے ہی روزہ بھی رکھ لیا اور فجر کی نماز بھی وہاں پر پر ڈالی وزیر بہت خوش ہو رہا تھا اتنا خوش ہو رہا تھا کہ صحیح انسان ہم کو مل چکا ہے اب جیسے ہی اس نے فجر کی نماز پڑھی اس کو وزیر نے اپنے سبھائیوں سمیت پکڑ لیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو اس نے کہا کہ میں نے جو دکھاوا گیا لگ رہا ہے کہ رائے گا چلا گیا سکوش اب تو میں پکڑا گیا اب تو میری چوری پکڑی گئی بادشاہ کے پاس پہنچ کر وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت جو شخص آپ چاہ رہے تھے اس کو ہم نے عبادت کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اس حالت میں پکڑ لیا ہے اور یہ لیں یہ آپ کی خدمت میں ہم اس کو پیش کر رہے ہیں چور کی حالت غیر اب ملنے والی ہے سزا یا تو موت یا پھر کوڑے لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ بادشاہ اس سے کیا کہنے والا ہے بادشاہ نے کہا ہمیں تمہاری عبادت کا سن کر بہت رشک آیا تم نے پوری رات مزید میں عبادت بھی کی پھر روزہ بھی رکھا اور تمہاری اسی عدہ پر ہم اپنی بیٹی اکلوتی شہزادی کی شادی تم سے کرنا چاہتے ہیں کیا تم ہماری سلطنت کا ولی عہد بننا چاہو گے بادشاہ کی بات سن کر اس کا موں کھلا کھلا رہ گیا دل میں ندامت کیونکہ ایک رات تو عبادت کی تھی نا اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو اس طرح قبول کر لیا کہ دل میں اس کے خیال آیا اے میرے مالک چوری کی نیت سے تیرے گھر میں داخل ہوا تھا اچھی نیت نہیں تھی دکھلاوی کی نیت سے میں نے نماز پڑی دکھاوے کے لیے میں نے روزہ رکھا تیرے بندوں کے ڈر سے میں نے وہ تمام کام کر دیے جو تیرے ڈر سے میں نہ کر سکا تھا تو نے مجھے اس دکھاوے پر اتنا بڑا انعام دے دیا اور اگر میں سچے دل سے تیری عبادت کرتا ہوں پوری رات کھڑے ہو کر نفل نماز پڑتا ہوں صبح میں روزہ رکھتا ہوں تو اللہ تو مجھے کتنا نوازے گا پس وہ سجدے میں گر گیا اللہ تعالیٰ کے حضور اور سچی توبہ کی کہ آئندہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا چوری تو کیا کوئی گناہ نہیں کروں گا اور پوری زندگی اپنی تیری عبادت میں گزار دوں گا اے میرے رب دوستو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے چوری کے لیے چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا ہے یعنی اسلام کا پٹا اپنی گردن سے وہ اتار دیتا ہے جس وقت وہ کسی کے مال کو چوراتا ہے چاہے وہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو مسلم شریف اور نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اللہ پاک ہمیں گناہ کبیرہ سے بجائے آمین سمع آمین دوستو اسی بات پر ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے کومنٹ کیجئے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے اور خاص طور پر اس ویڈیو کو وہ لوگ دیکھیں جو کسی کی چیز کو ان کی اجازت کے بغیر چوراتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم